سب ابھی آپ مراتھا سماج کو سمودھائی کو آپ بدا ہی دیں گے یا ان کو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی سترک رہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ کھیلا ہو گیا ہے دیبکہ دار سب بتائیں سماج کے لوگوں کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سترک رہیے سترک رہینا ہی ضروری ہے کیونکہ مراتھا ارکشن اب تیسری بار دیا جا رہا ہے وہ بھی چناؤ کو آگے رکھے تو یہ سیدھا پراشتر کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ مراتھا سماج کے ساتھ اولو بنائن کا جو جاہرہ تاتا تھا ایڈروٹائزمنٹ آدیشے بچے کا وہ ایسا کھیل چل رہا ہے چناؤ کو مدینظر رکھتے ہوئے یہ مراتھا سماج کو یہ گمراہ کرنے کا یہاں پر کام کیا ہے تو انہوں نے سترک رہنا چاہیے ان کے ساتھ پچھلے ستر سال میں پچاس سال میں اس مہاراشتر میں مراتھا سماج کی ہی سبتہ تھی وہ پچاس سال میں ان کو نیائے نہیں دے سکے وہ اب کیا نیائے دیں گے اور وہ لوگ تو دے ہی نہیں سکتے جو سبیرے پات بجے یہاں پر شپت لیتے ہیں جن کے اوپر بیشواس نہیں ہے جو سورت مارگے گوواتی چلے جاتے ہیں وہ پارٹی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو ساماج کو دھوکہ دینے میں ان کو بہت جیادہ وقت نہیں لگتا تو یہ جنہوں نے یہ آرکشن دیا ہے ان کے اوپر بھروسہ کوئی بھی اس راج میں رکھ نہیں سکتا یہ ستتی ہے اور ایک کھلے آم کھلے طور سے مراتھا ساماج کو اولو بنا رہے یہ آرکشن کوٹ میں ٹکے گا نہیں پھر بھی دیا جا رہا ہے یہ آرکشن کو پھر سے ریجٹ کیا جائے گا یہ سب کو معلوم ہے کدھر دینے کی بات کریں گے اور اوڈر پھر رسس ان کے وچاروں کا جو وکیل ہے سداورتے ان کو کھڑا کریں گے سداورتے کس کا آدمی ہے پورے مہاراشت کا اور دیش کو معلوم ہے ادھر آرکشن دینے کا ناٹک کرنے کا اور اوڈر جا کے سداورتے کو کوٹ میں کھڑا کرنے کا تو یہ کئی پر یہاں پر مراتھا ساماج کو آرکشن ملے گا نہیں شریف چناؤ کو آگے رکھ کے یہ کھیلا کھیلا ہے